شریعت کے نفاس یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار دیتا ہے تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں زقاة کا پورا نظام قائم کرتے ہیں نیکیوں کو نافذ کرتے ہیں ان کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے وہ رکھتے ہیں تو اصلاً شریعت کے نفاس کے ذمہ داری یہ حکمرانوں کی ہے لیکن اگر حکمران یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر ظہری بات ہے کہ حکمرانوں کی خیرخواہی کے لیے تاکہ ان کے دنیا بھی سمر جائے آخرت میں بھی ان کی جواب دہی میں سہولت ہو یہ پھر تمام عوام کی ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے نفاس کے لیے کوشش کریں جت و جہود کریں اور حکمرانوں کو اس کے لیے مجبور کریں اس لیے کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے متعلق آیات کو پڑھ کر صرف ہم حصول سواب کر لے یا اپنے مرہومین کے لیے سال سواب کر لے بلا شبہ اللہ کی آیات میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں اور سواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے لیکن شریعت کس لیے آئی ہے اللہ نے فرمایا سورت الرجاسیہ میں کہ سبح جعلناک آلہ شریعت من العمر فتبہا اے نبی پھر ہم نے معاملات میں آپ کو شریعت اطاف فرمائی ہے تاکہ آپ اس کی پیروی کریں تو شریعت آئی سے لیے تاکہ اس کی پیروی کہ جا اس پر عمل کیا جائے تو اگر حکمران شریعت نافذ نہیں کر رہے تو پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے دین میں وہی چیز تحقی گئی ہے ما وسائنا بہی نوحا کہ جس کی ہم نے وسیعت کی تھی نو علیہ السلام کو والذی اوہینا علیہ اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی ہے وما وسا بہی ابراہیما وموسا وعیسا اور جس کی وسیعت اللہ تبارک وطالہ نے کی تھی ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو حلقیم الدین کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي اور اس بارے میں کسی بھی تفرقیوں میں اختلافیں مت پڑو تم سب کا یہ مشترکہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے دین کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے ہم سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن کریم تین مرتبہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے آئے تھے وَالَّذِي أَرْصَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لَيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَحی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت کے ساتھ اور ایک دین حق کے ساتھ کیوں؟ لَيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کرنے سورہ فتح آیت نمبر 33 سورہ صف آیت نمبر 9 سورہ فتح آیت نمبر 28 تین مرتبہ اللہ کے رسول کو یہ مقصد بیان ہوا تو اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو جو ان کا مقصد اور مشن تھا وہی ہر مسلمان کا مقصد اور مشن ہونا چاہیے کس نے بڑے خوب الفاظ کہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے دین کا نفاظ اور اللہ کی شریعت اللہ کے حکمات کا نفاظ خود سوچئے کہ اس وقت یہ زمین جو کہ اللہ کی ہے اس پر اللہ کی مرضی نہیں چل رہی یہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کا کتنا بڑا حق کے لئے غصب کیا جا رہا ہے لہذا اس اللہ کے حق کو حاصل کرنا اللہ کے اس حق کے لئے جد و جہود کرنا یہ ہمارے لئے دینی تقاضہ بھی ہے ہمارے لئے ایمان کا تقاضہ بھی ہے ہماری غرط کا تقاضہ بھی ہے کہ ہم جس اللہ کا قلمہ پڑھتے ہیں جس اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں جس اللہ کو ہم حاکم مانتے ہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کے حکمات کو جاری اس حاری کرنے کے لئے کوشش کریں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِ اللَّهِ حق کا جہاد ہی اللہ کے لئے جہاد کرو اللہ قرآن میں جہاد کرو جیسا کہ اس جہاد کا حق ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دتناک عذاب سے بچا لے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنفُوسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ قرآن میں اللہ قرآن میں جہاد کیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش اللہ کے حکمات کا نفاظ فرمایا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لئے کوشش کرو اپنے مال بھی لگاؤ اپنے جانے بھی لگاؤ ذَا لِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو تو جیسے میں نے ارس کیا کہ شریعت کے نفاظ کی بنائزی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے نہیں کریں گے پھر حکمرانوں کی خیر خواہی کا تقاضی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر مسلمان اس کے حوالے سے کوشش کریں اس کے حوالے سے لوگوں کو متحرک کریں اور حکمرانوں کے اوپر دباؤ کو بڑھائیں اور ان کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی قانون کو نافذ کریں ایسے بھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے شیعہ صاحب نے بات رکھی کہ اسی میں ہمارے لئے دنیا کی بھی خیر اور برکت ہے اور اسی میں ہمارے لئے آخرت کی بھی خوض و فلا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے